ناظرین کرائیم برائچ کشمیر نے محکم سہت کے ان ملازمین کے خلاف آج بازابتہ اف آئی آر درج کی ہے جنہوں نے جلہ بانڈی پورا اور بارہ ملہ میں گیر کانونی طور محکم سہت میں سینگڑوں کی تعداد میں لوگوں کو نوکریاں فرام کی ہے واجہ رہے اس سلسلے میں کشمیر کنونیر نے روانسال کے اٹھارہ مہارج کو ایک خبر نشر کی تھی جس میں زلہ ہسپتال بانڈی پورا میں چند ملازمین کے جانب سے فرضی ریکریوٹمنٹ بورڈ چلائے جانے کا معاملہ سامنے لائے گیا تھا اس فرضی ریکریوٹمنٹ بورڈ نے سینگڑوں کی تعداد میں لوگوں کو فرضی آرڈر اجراء کر کے مستقل نوکریاں فرام کی ہیں اور جو بازبتہ اور ماہانہ ایک عام ملازم کی طرح تنخواہ حاصل کرتے ہیں یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ان گیر کانونی ملازموں کو عام لوگوں کی نظروں سے بچانے کے لئے پہلے جان بوجھ کر کئی سالوں تک غریز میں تائنات کیا جاتا تھا بعد میں مرحل وار طریقے پر زلہ بانڈی پورا کے مختلف علاقوں میں بھیج دیا جاتا تھا تام ہماری جانب سے خبر نشر کرنے کے بعد اس سلسلے میں پہلے تو زلہ بانڈی پورا کی تقریباً ایک درجن کے قریب طبی و نیم طبی عملے کو ڈریکٹریٹ آفس کے ساتھ منسلک کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی تھی اور آج اس حوالے سے کرائم برانچ کشمیر نے ان ملازموں کے خلاف بازابتہ ایف آئر درج کی ہے جو زلہ بانڈی پورا میں فرضی ریکریوٹمنٹ بورڈ چلا کر باری رکومات کے عیوز گیر کانونی طور لوگوں کو نوکریاں فرام کرتے تھے تام فلال کرائم برانچ نے تیرہ افراد کی فیرست منظر آم پر لائی ہے جن کی ملازمت گیر کانونی بتائی جا رہی ہے پر عام لوگ اس بات سے حیرہ ہیں کہ آخر ان ملازموں کے نام منظر آم پر کیوں نہیں لائے گئے جن کے خلاف ایف آئر درج کی گئی ہے جہاں ایک جانب عام لوگ کرائم برانچ کی کارروائی کو سراتے ہوئے نظر آئے وہیں دوسری جانب ایف آئر میں درج ملازمین کے نام منظر آم پر نہ لانے کے سبب لوگ طرح طرح کے خدشہت کا اظہار کر رہے ہیں موسیقی